ہمارا بھارت ایک بہتر کل کے لیے تیج گتی سے بدل رہا ہے کڑی مصیبتوں اور پرانے مسئلوں کا سمادھان کرتے تھے لیکن آج بھی کئی سمسیائیں جاری ہیں کہ ہمارے آج کی پہچان ہے جہاں ہمارا عام زیاباری ناچار ہے بھارت کے پردھان منتری نارندر مودی جی نے پانچ سو اور ایک ہزار روپے کے نوٹس چلن سے باہر کرنے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے نے دیش میں آبودپور وقت ستھیتی پیدا کی جیسے نوپری کرنے والا ہے وہ نوپری چھوڑ کر کے ڈیوٹی چھوڑ کر کے یہاں پڑے ہوئے ہیں پیسے نکالنے کے لیے جیسے گزرگ لوگ ہیں سیونٹی تھری ویرز کیوں میں کوئی الگ لائن نہیں ہے کوئی ہمارے بیٹھنے کا ہی نہیں ہے ہمارے گو میں دور آدمی کہاں سے آکھوں میں لوگوں کے پاسے ہے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے پردھان منتری نارندر مودی نے نوٹ بندی کا فیصلہ کرنے کے بعد بھارت یہ فائنانسیل سیکٹر میں سرگیل سٹرائک ہونے کا دھوا کیا رہے سرکار نے کہا ہے کہ نوڑ بندی کا فیصلہ دیش کی ارچوی وستہ کا ایک الگ بدلاؤ لانے والا میرنے ہیں پہلی بیٹھک دس مہنے پہلے بھی تھی حوالہ ریکیٹ کالادھا نیرمیتی آتیرے کی نقشلوادی فائنانسیل کاروبار پر روک لگانے کیلئے ہوئی اس میں اپنے انٹیلیجنس نے جالی نوٹ اور پورے کالے باجار ان سب کا کیسے سمبند ہے سمیتی کو یقین دیا ہے اس سے پہلے کہ یہ ریپورٹ پردھان منتری کو کچھ مہنوں کے انترال پر دی گئی تھی لیکن کسی نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں دیا ہے بعد کی بیٹھک میں نئے نوٹس نئے ڈیزائن چھپنے کا گوشی پسکت کیا گیا تھا اس سمیے رگھو رام راجن نے پانچ سو ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار اور دس ہزار کے نئے نوٹس کا پرستاؤ دیا تھا کیول پانچ سو اور دو ہزار کے پرستاؤں کو منظوری دے دی گئی تھی موڈی نے کسی کو اپنی یوجنا کے بارے میں نہیں بتایا پی ایم نے نوٹس نئے ڈیزائن چھپنے کی عنومتی دی نئے سودشی کاغس اور سودشی سیاہی کی نرمان کے لیے الگ الگ جگہ پر پوچھتا چکی گئی اور ایکسپینشن کے بعد فائنل ہو گیا چھے مہنے پہلے نئے نوٹس کا ڈیزائن شروع کیا رہا تھا اور ستمبر کے آنکھ تک سری سرکشہ کے ساتھ اسے انتی مرود دیا گیا اور اسے موڈی جی کو دکھایا گیا اکٹوبر کی شروع سے دو ہزار کے نئے نوٹس کی چھپائی شروع تھی تب تک پانس سو کے سبھی نئے نوٹ قیار کیے گیا لیکن موڈی جی نے چھپائی کے آدیش روک رکھی تھی اس کا کارنیا ہے کہ اگر لوگوں کو کہیں سے بھی نیا نوٹ ملتا ہے تو کالے دھنوالے سترک ہو جائیں گے ڈس مہینے سے RBI نے سبھی بینکوں کو سو کے ادھک سٹاک اور سپلائے کرنے کے لیے بینکوں کو کہا گیا اور کچھ دنوں بعد ان سے سٹاکس کی جانکاری مانگنا شروع ہو گیا دیش کے سبھی کرنسی چیست لاکھوں بینکوں میں دو ہزار کے نئے نوٹس پہنچے تھے موڈی جی نے سبھی منتریوں کو ساڑھے چھے بجے میٹنگ کے لیے آمنتریت کیا اور بتایا کہ بیٹھک جاپان کے یاترہ کے خلاف تھی نوٹ بندی کے مدے کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں جانتا تھا پھر ساڑھے چھے بجے موڈی جی نے کیابینٹ کے بیٹھک شروع کی سبھی منتریوں کے فون زبط کر لیے گئے نوٹ بندی کے بارے میں خوشنا ہوئی آٹھ بجے موڈی نے نوڑ بندی کی خوشنا کی نوشکا بہنوار بھائیوں دیش کو پرشتہ چار اور کالے دھن روپی دیمک سے مکت کرانے کے لیے ایک اور سکت قدم اٹھانا جروری ہو گیا ہے آج مدی راتری یعنی آٹھ نوومبر دوزار سولہ کی راتری کو بارہ بجے سے ورطمان میں جاری پانسو روپے اور ایک ہزار روپے کے کرنسی نوٹ لیگل ٹینڈر نہیں رہیں گے یعنی یہ مدرائیں کانونن امانے ہوگی پورے بھارت میں اماندار لوگوں نے دیوالے منائی اور کالے دھن روپے کے لیے سنامی کا احساس ہوا موڈی جی کا بہت اچھا فیسلہ ہے اس کے سروں ہم ایدلی کروپشن اور جو دونسوی بلانک بنی والی جو پروپلس ہم پیس کرنے نوٹ بینک ہوئے اسے تھوڑی سی نکت تو ہر کسی ہو آئے پر دیرے 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 سب کچھ چھیک ہوگا ایک اپنے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا نوٹس بدلنے کے لیے لوگ کیج دھوپ میں بینک کے آگے لائنوں میں کھڑے رہے ہیں تیش بھر میں لوگ ایٹی ام بینک میں ٹرانجیکشنز کے لیے لمبی کتاروں میں لگے ہوئے ہیں ایسے میں لوگوں کو ہونے والی پریشانی کی بات نیوز پیپر اور ٹی وی میں آپ کو دیکھنے کو ملی چوپ ایسا تیزوری میں پڑا تھا وہ اب دیش کے اردی وستہ کا حصہ بن گیا پرشتاچار اور کالے پن کے اس لڑائی کو ہر بھارتی پریوار نے لڑا ہے دیش کے اس لڑائی میں ویجی تو ہونا ہی تھا نوڑبندی کے فیصلے کو جاری کرنے کے بعد دیش کے کیشلس لینڈین کو پروشتاہ ہی کیا گیا تھا کیشلس اردی وستہ شبد عام آدمی کے سمجھ سے باہر تھا اور پچھلے کچھ تینوں سے سبھی کی ارکانوں میں گوج رہا تھا لیکن سمائے بیٹھنے کے بعد دیش کے لوگوں اور ان کے ویوہار کے بدلاؤں کے دیکھنے کے بعد لوگوں نے کیشلس کا لینڈین کا سواگت کیا کیشلس جمعانے کو سوکار کرنے کے بعد بڑی سنکھیاں میں لاب ہے لیکن اتنی بڑی آبادی والی دیش میں کیشلس لینڈین میں بہت ساری کٹھینائیاں ہونا نشیت ہے کیونکہ بھارت میں زیادہ تر آبادی آج بھی اشکشک ہے اس حساب سے شکشک جنسنکھیا کا پرمان بہت ہی کم ہے یہ اشکشک آبادی پڑھ اور لکھ نہیں سکتی ہے وہ کیشلس لینڈین کیسے کریں کیونکہ کیشلس لینڈین کے سبھی لینڈین موبائل کے ماتھوں سے کی جائیں گے لیکن جو لوگ پڑھ نہیں سکتے وہ ایک دوسروں پر نربھر ہو سکتے ہیں گرامین علاقوں میں بہت سے لوگ بینک کے لینڈین نہیں کر سکتے آبادی کا کئی حصہ ایسا ہے جن کا بینک سے نشیت روپ سے سمبند ہے اور ایسے کچھ لوگ ہیں جن کا بینک سے اور بینک کے لینڈین سے کوئی سمبند نہیں ہے تب ایسے لوگوں کو کیشلس لینڈین کرنے میں بھی ہمسیہ ہو سکتی ہے ساتھی یہ بتانا مشکل ہے کہ کیشلس لینڈین کا طریقہ اگھنک ہے اور گاؤں میں یہ سب سیکھنے میں کتنا سمیں لگے گا کیونکہ کئی لوگ پیسے کی بینک کے لینڈین کی کلپنا نہیں کر سکتے ہیں سرکاری سطر پر کیشلس لینڈین کو بڑھاوا دینے کے ادیشے تبھین یوجناوں کی خوشنا کی گئی ہے